اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ودیفہ پاور چین میں آج ہم آپ کا فرصہ سواکت کرتے ہیں اگر آپ کے گھر کی عورتیں یہ پانچ کام کر لیں گی تو دشمن کا دشمن کا باپ بھی تمہارے گھر میں نہیں آسکتا آج کل کا محول تو اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر ہی دشمن پیدا ہو چکے ہیں بھائی بھائی کو دشمن سمجھ رہا ہے گھر کے اندر بہت زیادہ ناستفاقی ہو چکے یعنی کہ گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی چھکڑے پیدا ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی دشمن بنے بیٹھے ہیں اور دشمنوں سے مل کر اپنے ہی بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے گھر کے اندر لڑائی چھکڑے بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں آپس میں سب لوگ لڑتے رہتے ہیں گھر کا سکون چین سب ختم ہو جاتا ہے آپ سوچتے ہوگے کہ پہلے میرا گھر کتنا اچھا تھا ہم سکون کے ساتھ رہتے تھے سکون کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے ایک دوسرے کے کپڑے پینا کرتے تھے ایک دوسرے پیار محبت سے بات کرتے تھے لیکن آج ہمارے بیچ ایسی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ پانچ کام بتا دیں اگر وہ یہ کام کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما آمین اللہم آمین کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے نمبر ایک جب عورتیں آٹا گندرے کے لیے پانی کو لیں تو اس پانی کو لینے سے پہلے اس پانی پر آپ کو 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے بسم اللہ شریف آ رہی آپ کو 21 مرتبہ اس پانی پر دم کرنا ہے جس پانی سے آپ کو آٹا گندرہ ہے اگر آپ کے گھر کی عورتیں یہ کام کر لیتی ہیں اس کے بعد جو روٹی بنے گی انشاءاللہ اس روٹی سے پیار محبت پیدا ہوگا ایک دوسرے کے اندر نفرتیں ختم ہو جائیں گی ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی انشاءاللہ نمبر دو کھانا پکاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھانا بنایا کریں نمبر تین کھانا بنانے سے پہلے بزو کر لیا کریں بزو کر کر ہی کھانا بنایا کریں نمبر چار جب آپ آٹا گندنے کے لیے جائیں تو آٹا گندنے سے پہلے آپ بزو بنائیں اور بزو بنانے کے بعد آٹا گندہ کریں نمبر پانچ مسالہ پیسنے سے پہلے آپ کو بزو کرنا ہے جب آپ بزو کر لیں بزو کرنے کے بعد آپ مسالہ پیسیں مسالہ پیسنے کے بعد آپ تب ہی کھانا بنائیں جس گھر میں یہ پانچ کام ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس گھر کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی پیار کرنے لگیں گے اگر آپ چاہتے کہ اس سب آپس میں پیار محبت سے رہیں نفرتیں گھروں کی ختم ہو جائیں آگ جو گھر کے اندر لگی وہ بجھ جائے تو آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں ہم نے آپ کے سامنے دو ویڈیو لگائیں ان دونوں ویڈیو کو آپ پلے کر 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 ضرور دیکھیں اور آپ کے سامنے جو رون رون میں وظیفہ پابا لکھ کر آرہا ہے اس پر کلک کر کر چینل کو ضرور سبکرائب کریں